بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عثمان عبرار ایکسل سائنس ایڈیوکیشنل سسٹم کی طرف سے آج ہم اپنی کلاس ٹیندھ کے آلنین لیکچر سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں آج لیکچر نمبر ون ہے آج کی لیکچر میں ہم چپٹر نمبر ون جو کلاس ٹیندھ کی بوک ہے نیشنل بوک فانڈیشن کی اس میں جو پہلا چپٹر ہے اس کو ڈسکاس کریں گے جس کا نام ہے کیمیکل ایکلیبریم کیمیکل ایکلیبریم کیوں سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی تھوڑا ساپ کو انڈیوکشن دیا جائے گا آج کی لیکچر میں کیمیکل ایکشن کے بارے میں ایڈیوکیشن آف پروڈکٹس آنڈی ایکٹنٹس کمپلیٹ ایکشن کیا ہوتا ہے اور ٹائپس آف ریکشن جو فیزیکل ورڈ ہے ہمارا یہاں پہ دو طرح کی چینجز ہوتی ہیں جن کو بیسیکل ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں نام دیتے ہیں فیزیکل چینجز اور کیمیکل چینجز فیزیکل چینجز کے اندر ہم ان چینجز کو کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ سپرفیشل لیول پہ ہوتی ہیں آپ کا آئیز جو ہے وہ ملٹ ہو کے لیکوڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے یا پھر آپ نے جب نیسیل کو وارٹر میں ڈیزول کیا نمک کو پانی میں ڈالا ایک سلوشن بنایا تو یہ وہ ایکشنز ہیں یا وہ چینجز ہیں جو کہ فیزیکل ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ چینجز آپ کے فیزیکل لیول پہ ہوتی ہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کیمیکل چینجز کو آپ کہہ سکتے ہیں کیمیکل چینج وہ چینج ہوتی ہے جو اٹومک لیول پہ ہوتی ہے جس کے اندر ایٹم ایکسچینج ہوتے ہیں جس کے اندر کچھ بانڈز بنتے ہیں کچھ بانڈ ٹوٹستے ہیں انہیں کہتے ہیں کیمیکل ریکشن کیمیکل چینج اور کیمیکل ریکشن سیم ہی چیز ہے کیمیکل ریکشن کو جو افیشل ٹارم ہے آپ کی کیمسٹری میں یوز ہو رہی ہے تو کیمک ایریکشن آپ اس ریکشن کو بولیں گے جہاں پہ کچھ بانڈز ٹوٹیں گے اور کچھ بانڈز بنیں گے کیمسٹری کے اندر جو کیمک ایریکشن کی سٹینڈر آپ جو اس کو لکھنے کا طریقہ ہے جو فارمیٹ ہے اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ کوئی سبسٹانس ہوتے ہیں جو رییکٹ کرتے ہیں پھر آگے اس کے ایک ایرو سائن ہوتا ہے اور اس کے آگے کوئی پروڈاکٹ ہوتا ہے اب فارمیٹ ہے اے اور بی کوئی ایسے کمپاؤنٹ سے جن کو آپ نے رییکٹ کروایا ان کے ریکشن سے سی ایک نیا کمپاؤنٹ بنا اس کے اندر آپ کیمک ایریکشن کے اندر یہ آپ کو ایرو سائن جو نظر آ رہا ہے یہ ایرو سائن ایڈنٹیفیکیشن میں ہیلپ کرتا ہے ریکٹنٹس اور پروڈاکٹس کی ایرو کی ٹیل والی سائیڈ کے اوپر آپ ریکٹنٹس رکھتے ہیں اور ایرو ہیڈ کا جو یہ ہیڈ بنا ہوتا ہے اس کے آگے اس کے آگے آپ لکھتے ہیں پروڈاکٹس ہمیشہ جو بھی کیمیکل ایکویشن آپ کے سامنے لکھی ہوئی آئے گی اس میں ٹیل کی سائیڈ پہ جو کچھ بھی ہوگا وہ ریکٹنٹس ہوں گے اور ہیڈ کی سائیڈ پہ جو کچھ بھی ہوگا وہ پروڈاکٹس ہوں گے اب ریکشن جب کیری آؤٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ ضروری نہیں آئے کہ اے اور بی ریکٹ کر کے سی بنا دیں ختم ہو جائیں یعنی اے اور بی کمپلیٹی ریکٹ کریں ریکشن ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتا ہے کچھ ریکشن ایسا ہوتا ہے جس میں سارے کے سارے ریکٹنٹس ریکٹ کرتے ہیں اور پروڈاکٹ میں کنوارٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ جو آپ کا اینڈ ریزائلٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے پاس ریکٹنٹس نہیں بچتے صرف اور صرف پروڈاکٹ بڑھ جاتا ہے کچھ ریکشن ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی ایک ریکٹنٹ ختم ہو جاتا ہے اور پروڈاکٹ آپ کا بن جاتا ہے اور جب آپ ایک ریکٹنٹ ختم ہو گیا کیونکہ ریکشن تو دونوں پروڈاکٹس کی پریزنس میں ہوتا ہے نا اگر آپ کا اے ختم ہو گا یا بی ختم ہو گیا آپ کا ریکشن وہاں پہ رک جائے گا فالر ایزامپل اگر آپ ریکشن اس طرح کرتے ہیں کہ اے ختم ہو جائے اور بی بچ جائے تو آپ کا جو ریکشن ویسل ہوگا جس سے کہہ میں ریکشن کرا رہے ہیں فالر ایزامپل آ کے پاس یہ ایک کنٹینر جس کے اندر آپ نے ریکشن کرایا آپ نے اے کو اس کے اندر ڈالا آپ نے بی کو ڈالا بی کو ڈالنے سے اے پلس بی کا ریکشن سٹارٹ ہوا اور سی بننا شروع ہو گیا کچھ دیر کے بعد آپ کا جو اے تھا وہ ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ سارے کا سارا بی سے ریکٹ کر لیتا ہے لیکن بی آپ کا بچ جاتا ہے تو اب جو یہ ریکشن کنٹینر ہوگا اس کے اندر سی ہوگا اور بی دونوں آپ کے پاس سپیشیز جو ہیں ایک ریکٹنٹ بی اور ایک پروڈکٹ سی یہ دونوں اس کے اندر موجود ہوں گے لیکن دوسری ٹائپ جو آپ کو بتائیے کہ جب اے اور بی کمپلیٹلی ریکٹ کر کے سی میں کنوارٹ ہو جائے یعنی آپ کے سارے کے سارے ریکٹنٹ جب کنوارٹ ہو جاتے ہیں پروڈکٹ میں تو اس کو آپ کہتے ہو کمپلیٹ ریکشن کمپلیٹ ریکشن کونسا ریکشن ہوتا ہے وہ ریکشن جس میں all the reactants are converted into products کوئی ریکشن جو ریکٹنٹ ہوتا ہے آپ کا وہ لیفٹ آور نہیں ہوتا سارے کے سارے آپ کے پاس کنوارٹ ہو جاتے ہیں پروڈکٹ کے اندر اب آتے ہیں الیکشن کی ٹائپ کی طرف جنرل ٹائپ ہیں most basic ٹائپ ہیں chemistry کے اندر ریکشن کی وہ ہیں دو دو بیسک جو آپ اس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں ریکشن کی اس کے اندر ایک آ کے پاس آتا ہے irreversible reaction اور دوسرا ٹائپ آ کے پاس ہوتا ہے reversible reactions دونوں ٹائپ ہیں ان کا جو نام ہے وہ ان کے نام سے understand ہو جاتا ہے آرام سے ان کے اندر جو ریکشن وہ کس قسم کی ہوں گے irreversible reaction irreversible reaction irreversible reaction کہ اندر جو irreversible ہو کہ بتا رہا ہے کہ وہ reaction جو reverse نہیں ہو سکتے reversible reaction وہ reaction جو reverse ہو سکتے ہیں اب جیسے آپ نے ایک سمپل سا ریکشن ہے آپ کے پاس ہائیڈروجن گیس اور اکسیجن گیس کو جب آپ ریکٹ کر رہا ہو تو آپ کے پاس water بنتا ہے اگر آپ اسی کو بیلنس کریں تو آپ کو نظر آگا یہاں پہ دو ہائیڈروجن پورے ادھر 2 آ جائے گا اور ادھر 2 آ جائے گا اگر آپ کو نائن کلاس میں جو ہم نے مولز پڑے تھے اس کو اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اس reaction کے اندر آپ کو پتا چاہ رہا ہے کہ 2 مولز آف ہائیڈروجن اگر ہوں تو وہ 1 مول اکسیجن سے ریٹ کرتے ہیں تو 2 مولز آف ایج 2 او بنتے ہیں اب یہ reaction جو ہے یہ reaction irreversible type of reaction ہے کیونکہ اس کے اندر جب ہائیڈروجن اکسیجن سے ریٹ کر کے water بناتا ہے تو پھر یہ water دوبارہ بریک ڈاؤن ہو کے ہیڈروجن اور اکسیجن نہیں بناتا ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جو reaction conditions ہیں وہ change نہیں کرنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ reaction تو stp پہ کیا ہے standard temperature اور pressure پہ 25 degree پہ آپ نے کیا ہے 180m پہ کیا ہے اور جو reverse reaction ہے وہ آپ کسی اور condition پہ کرا رہے ہیں جس reaction پہ آپ کے پاس reaction آپ نے پہلا carry out کیا ہے جب H2O H2O R2 rate کر کے H2O بناتے ہیں تو یہ water جب آپ اسی same condition میں کبھی بھی واپس convert نہیں ہوگا hydrogen اور oxygen کے اندر تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں irreversible reaction اسی طرح جو ہمارے پاس ایک simple example ہے irreversible reaction کی وہ ہے burning burning of paper آپ لے لیں جب آپ ایک paper کو آگ لگاتے ہیں تو اس پیپر کے اندر جو organic compounds ہوتے ہیں وہ convert ہوتے ہیں ان کا reaction ہوتا ہے oxygen کے ساتھ آگ اصل میں کیا ہوتا ہے reaction ہوتا ہے with oxygen جب آپ burning کرتے ہیں کسی چیز کی تو وہ oxygen سے red کرتے ہیں اب جو paper جس کو آگ لگ گئی ہے وہ paper کبھی بھی واپس آپ اس original paper میں سکتے ہیں یا reverse ہو رہے ہوتے ہیں during the passage of reaction اس کے اندر آپ example لیں reverse reaction کی example جو آپ بک میں بھی دی گئی ہے وہ example آپ کو دی ہے انہوں نے hydrogen کی iodine کے ساتھ reaction کی اس reaction میں کیا ہو رہا ہے ایک mol hydrogen کا ایک mol iodine کا react کر کے دو mol بنا رہے ہیں hydrogen iodide کے اس reaction کی خاص بات یہ ہے کہ اس reaction میں iodine کا color ہوتا purple hydrogen ہوتے colorless اور یہ hydrogen iodide ہے یہ colorless ہوتا ہے جب آپ نے reaction vessel کے اندر hydrogen اور iodine کو لیا یہ آپ reaction vessel ہو گیا اس کے اندر آپ نے hydrogen اور iodine add کر دی ہے اب کیونکہ iodine کا color ہوتا ہے purple تو ریکشن کی سٹارٹ ہونے سے پہلے کیا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس کنٹینر کے اندر hydrogen اور iodine کی کونٹی زیادہ ہوگی تو یہاں پہ آپ کے پاس mixture بنے گا کیونکہ یہ دونوں ہیں gases یہ جو gases mixture بنے گا آپ کا اس کا color ہوگا purple لیکن جب reaction start ہوگا hydrogen اور iodine react کر hydrogen iodide میں convert ہونا شروع ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ iodine کی جو quantity ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی اور hydrogen iodide کی quantity زیادہ ہونا شروع ہو جائیں دونوں react نٹ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور hydrogen iodide زیادہ ہونے لگ جائے گا جو color solution کا iodine کی وجہ سے purple جب reaction carry out ہوگا hydrogen iodine red iodide بنائیں گے تو اس reaction جو mixture ہے اس کا color purple سے کم ہونا شروع ہو جائے گا جیسے جیسے کا color ہے فیڈ ہو رہے تو اس بات سے ایک اور observation ہو جاتی ہے کہ reaction جو ہے وہ carry out ہو رہے آگ کو پتہ لگ جاتا ہے color کے degrees ہونے سے فیڈ ہونے سے اب کیا ہوتا ہے کہ جب hydrogen iodine react کر hydrogen iodide بناتے ہیں تو یہ hydrogen iodide واپس break ہونا شروع ہو جاتا iodine اور ایکشن کرائے hydrogen iodide کا hydrogen iodide بن گیا hydrogen iodide colorless اگر آپ hydrogen iodide کو وہ ہی same conditions کے اوپر رکھیں تو کیا ہوگا یہ واپس convert ہونا شروع ہو جائے گا H2 plus I2 کے اندر hydrogen اور iodine کے اندر اب یہ colorless ہے hydrogen کا purple جیسے پہلے reaction کے اندر hydrogen iodine جب double arrow یہ representation کا طریقہ ہے reversible reaction جب بھی آپ لکھیں گے products اور reactants کے درمیان میں آپ نے double arrow دینا کیوں دینا ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ iodine اور hydrogen iodide بناء رہے ہیں تو وہ آکے پاس یہ reaction کا اوپر والا سائٹ پہ hydrogen iodine جو کے ہیں reactants اور head والی side پہ hydrogen iodide تو یہ کیا بن گیا product جو نیچے ویل reaction ہے اب دیکھیں اس کی tail والی side پہ آ رہے ہیں hydrogen iodide tail والی side پہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس reaction کے اندر یہ بن گیا reactant اور اس کا head ہے half head اس کی طرف ہے تو اس reaction کے اندر آپ کو clarify کرتا ہے کہ یہ reversible reaction جو ہوتے ہیں وہ اب یہ reversible reaction ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے forward direction ہوگا پھر reverse reaction ہوتے ہیں جب آپ reaction carry out کرتے ہیں تو same وقت کے اوپر forward direction بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے اگر آپ example لیں جو daily life ہے اس کے اندر تو ریورس reaction کی example اس طرح بنتی ہے جیسے آپ نے پانی کو boil کیا جب پانی boil ہو تو اس کے سٹیم نکلتی ہے اگر کنٹینر اوپن ہے تو سٹیم نکل جائے گی بائر اور آپ تھوڑے دیر کے بعد دیکھیں کہ پانی ختم ہو جائے گا لیکن اگر آپ ایسا کریں کے ساتھ ہے بائر سے تو اس کا temperature کم ہوگا water کے جو vapor ہے ان سے تو جب یہ ٹکرائیں گے اس کے کنٹینر کی لٹ سے تو یہ کنڈنس ہونا شروع ہو جائے گے واپس جو سٹیم ہے وہ پانی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے پانی میں کنورٹ ہو کے یہ پانی واپس جو پانی بڑا ہے کنٹینر کے اندر بوٹم میں تو اب کیا ہوگا سٹیم نکل کے اوپر جا رہی ہے اور یہ پانی واپس آ رہا ہے اگر آپ اس کنٹینر کو بند رکھیں اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا لٹ اٹھائیں گے تو پانی تو نظر آئے گا لیکن آپ ہا رہی ہے اب یہ پانی جب سٹیم میں کنوارٹ ہو رہا ہے تو فاروڈ ریکشن اور وہ سٹیم واپس پانی میں کنوارٹ ہو رہی ہے تو بیک ریکشن تو یہ آپ کی ایک دیلی لائف ایک جیسی ریوی ریکشن کی تو آج کی جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم نکل لیا آگے تاکہ آپ کے جو اور بھی کنسیپٹس آگے